بابا صاحب اس طرح کام ہو جائے تو بابا صاحب رحمت اللہ تعالی نے دلی کو ہی چھوڑ دیا ویرانہ ڈھونڈنے لگے کہ جاتا ہوں کسی ایسے علاقے میں جہاں کوئی جاننے والا ہی نہ ہو جہاں کوئی پہچاننے والا ہی نہ ہو دلی کی جب جامع مسجد کے اندر بابا صاحب جماعت نماز کو ادا کرنے کیلئے جاتے تھے تو وہ سینہ جو فیض سے بھر چکا تھا لوگ خود بخود ہی آپ کی طرف چلنے لگے متوجہ ہونے لگے تو بابا صاحب جب بزار سے گزرتے تو بزار والے کھڑے ہو جاتے اپنی دکانوں سے باہر آ کے دست بوسی کرنے لگ جاتے دست بوسی کرنے لگ جاتے جماعت کو تخیر ہونے لگ گئی دیر ہونے لگ گئی بڑے گھبر آئے کہ لوگ تو ملنے میں وقت لگا دیتے میری تو جماعت ہی رہ جاتی ہے میری تو جماعت رہ جاتی ہے میں تخیر کا شکار ہو جاتا ہوں تو سوچنے لگے کوئی ایسا کام کروں کہ لوگوں سے بچ جاؤں لوگوں سے بچ جاؤں تو بابا صاحب نے وہ بڑا بزار چھوڑ دی ایک تنگ گلی سے گزر جاتے ایک دن لوگ انتظار کرتے رہے کہ فرید و دین آئیں گے وہ گزریں گے ان کی دست بوسی کر لے لوگ انتظار کرتے رہے بابا صاحب نہیں آئے دوسرا دن آیا پھر لوگ انتظار کرتے رہے پھر سی بات میں لگے رہے کہ کیا فرید و دین گزریں گے ان کی دست بوسی ہوگی ان سے فیض ملے گا اللہ کی محبت اللہ کا پیغزک مل جائے گا دوسرے دن پھر لوگ انتظار کرتے رہے بابا صاحب نہیں آئے بابا صاحب نہیں آئے تیسرے دن جب بابا صاحب وہ اس تنگ گلی سے نامنوس راستے سے گزرنے لگے تو لوگ پھر ہاتھ بانکے کھڑے تھے کہ شاید آج فرید و دین اس گلی سے گزر جائے شاید آج گزریں تیسرے دن جب بابا صاحب اس تنگ گلی سے نامنوس راستے سے گزرن لگے تو عرش کے پار سے آئی کہ اے فرید و دین اب اپنے آپ کو چھپانا نہیں چاہیے اب تجھے چھپنا نہیں چاہیے یہ خلقت جو سارا سارا دن تیرے راستہ تک دی رہتی ہے تیرے انتظاریں کھڑی رہتی ہے تیری ایک دلک تیری سیارت اور تیرے دیتان کے لیے کھڑی رہتی ہے فرید یہ خلقت ایسے کھڑی نہیں آتی ہے اس خلقت کے دل میں تیرا عشق ربے کہنات نے خود ڈال دیا ہے محبت سے بولیے سبحان اللہ کہ فرید و دین اب چھپنا بولیے نہیں چاہیے اب سامنے آنا چاہیے یہ خلقت ہماری محبت میں تیرا انتظار کرتی ہے تیری محبت تیرا پیار اور کسی نے ڈالا ہے ربے کہنات نے ڈالا ہے تو فرید اب تجھے تنگ راستوں سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے اب تجھے کھلے راستوں سے گزرنے کی ضرورت ہے